بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے حردل عزیز مہمان اگرامی محترم آغا حسن بلوچ وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی و مرکزی انفارمیشن سیکریٹری بلوچستان نیشنل پارٹی محترم شبیر احمد کاکر صاحب ڈائریکٹر جنرل نیفٹیک بلوچستان محترم ادنان بلوچ و دیگر معزیز مہمان اگرامی محترم بیجر ریٹائیڈ نادیر علی ڈاکٹر نوروز علی گلزاری محترم ایئر کوموڈور شوکت حیدر چنگیزی محترم انعیت حسین چنگیزی و دیگر تمام معزیز مہمان اگرامی کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہمارے اس فاطمہ محترمہ فاطمہ چنگیزی ایڈوانس کمپیوٹر لیپ کی افتتاحی تقریب میں شریک ہوئے اور ہمیں عزت بخشی مجھے ایک اور چیز کی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ محترم آغا حسن بلوچ ہر چند کے شاید ناسازی تبکے باوجود وہ یہاں تشریف لائے تو اس کے لئے میں ایک بار پھر تنظیم نصر نوہ ہزارہ مغل کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہا جاتا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لئے آتش نمرود جلائی جس وقت نار نمرود کے شولے بلندتے ایسے میں ایک خدا کی ننی مخلوق چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی بر بر کر لاتی تھی اور آگ کے شولوں کو اس سے بجانی کی کوشش کر رہی تھی کسی نے پوچھا کہ اے چڑیا تو کیا سمجھتی ہے کہ تیری چونچ کے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی تو چڑیا نے جواب دیا کہ نہ بجھے مگر میرا شمار کم از کم ان لوگوں میں تو ہو جائے گا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بیجے ہوئے نبی کے لیے جلائی گئی آتش نمرود کو بجانی کی کوشش کی تھی بقول کرسٹوفر حضرین مہترم میں خراجے عقیدت پیش کرتا ہوں دنیا کے ان عظیم ہستیوں کو ان عظیم ثبوتوں کو ان گمنام سپاہیوں کو جنہوں نے ہمارے آج کے لیے جنہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنے آج کو قربان کیا تنظیم نسل نو ہزارہ مغل چھوٹے چھوٹے تنکوں سے مل کر بنا ہے آج یہ ادارہ شاید اپنی پانچ دہائیاں مکمل کر چکی ہیں لیکن یہ ادارہ کسی نے شاید کنکریٹ دیا کسی نے سریعہ دیا کسی نے بجری دی کسی نے وقت دیا کسی نے عمر دی اور کسی نے روپیہ پیسہ دیا کسی نے مفت مزدوری سے اس کا بیڑا اٹھایا ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ جب سامنے والی بیلڈنگ جو تنظیم نسل نو ہزارہ مغل کا پہلا پروجیکٹ تھا نیچے یہ فری کلینک اور اوپر لائبریری تھا یہ ادارہ اس پہ ایک روپیہ خرچہ نہیں آیا اور یہ سیونٹیز کی بات ہے لوگ قصہ کرتے ہیں کہ جب ہم کام کر رہے تھے تو اس میں آفیسرز بھی تھی سٹوڈنٹ بھی تھے تو جو راج تھا یا مستری تو مستری مستری کو یہ فکر لاحب ہوا کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ تو مزدور لگ نہیں رہے بات ہے جب ہم نے انہیں کہا کہ ہم لوگ والیتیاں رہے اور ہم فی سبیل اللہ کام کرے بات ہے ان مستریوں نے بھی پیسے لینے سے یا مزدوری لینے سے انکار کر دیا تو یہ جو سامنے بیلڈنگ ہے اس پہ بھی ایک پیسہ خرچہ نہیں آیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آج اپنے حصے کا شمع جلاتے ہیں وہ نئی نسل کے لیے راہے کھوتے ہیں اب کس کو کیا پتا کہ تنظیم نسے نو ہزارہ مغل آج چار ہائی سکول اور ایک کالیج کا مالک ہے اور اس جس میں چودہ سو بچے زیور تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں اور جس میں ہزاروں ہزاروں غریب ہزاروں مسکین جو بیکس ہے جو لاچار ہے ان کا واحد کفیل اور سہارا تنظیم نسے نو ہزارہ مغل ہے تنظیم نسے نو ہزارہ مغل کی مرہون منت سے روڈ پہ یا فٹپاتوں پہ جو لوگ رات کو بسر کرتے تھے قسم پرسی میں آج تنظیم نسے نو ہزارہ مغل آپ کو شاید علمدار روڈ یا آس پاس کی گلیوں میں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو رات کو فٹپات پہ سوتا ہو اور اسی طرح جنہوں نے تنظیم نسے نو ہمارے اکامرین نے ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے تنظیم نسے نو ہزارہ مغل کی بنیاد رکھی آج صدقہ جاریہ ہم نے صرف پشتور خواہ بلڈ بینک کو پانچ سو بیکس بلڈ ہم نے ڈونیٹ کیا تاکہ ان تلسمیہ کے ان معصوم بچوں کی کو وہ بلڈ کام آئے جو کہ جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے بلڈ میں اثر نہیں اور اسی طرح ہم نے آرمی سی کو تین سو سے زیاد بیک بلڈ ہم نے انہیں ڈونیٹ کیا تاکہ وہ بھی تلسمیہ کے معصوم بچوں کے کام آ سکے اسی طرح تنظیم انہ سے نو ہزارہ مغل ایجوکیشن میں اگر آپ اس کو فوکس کریں سماجی کاموں میں الخیر قریبا زندگی کے تمام شعبوں میں تنظیم فی سبی اللہ بغیر کسی لالج کے بیلوس خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا حاضرین محترم مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ترمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے وفاقی وزیر آگا حسن ملوج موجود ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرہون منت سے ون یونٹ کا خاتمہ ہوا جس کے بعد نیب گورنمنٹ میں جس کے بانی راشور جس کے چیف منسٹر راشور مرہوم سردار عطا اللہ مینگل تھے اور ان کے ویجن اور خدمت کی بدولت نائنٹین سیونٹیز میں بلوچستان یونیورسٹی قائم ہوئی بولان میڈیکل کالیج بنا خوزدار انجنئی کالیج بنا جس سے آج بلوچستان کے ہر قوم اور طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ مستفید ہو رہے ہیں میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آغا حسن بلوچ اور اس کے دیگر تمام رفقہ کار کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے ایک ایسے کاروان سے ہے جس کے رہنمان نے کبھی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا مرہوم سردار اطاولہ مینگل سے جب کسی نے سوال کیا کہ سردار صاحب آپ اپنا خودنوشت خودنوشت سوالے حیات کیوں نہیں لکھتے تو مرہوم سردار صاحب نے فرمایا کہ میں کہ آٹو بائی گرافی کے لئے سچ بولنا پڑتا ہے اور میں جھوٹ بول نہیں سکتا اور اسی طرح سردار اطاولہ مینگل مرہوم نے ساری زندگی بلوچستان کے تمام لوگوں کی بالخصوص بلوچ خون کے لئے انہوں نے جد و جہد کی ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ اگر بلوچ کا حق مانگنا جرم ہے تو یہ جرم میں ہمیشہ کرتا رہوں گا تو آج بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس طرح دیگر امپرست پارٹیوں کی بدولت بلوچستان میں بہت ساری ترخیہ انہی کی ہی مرہوم منت ہے آخر میں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آغا حسن بلوچ سر آپ کا ایک بار پھر تہہے دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں عزت دی اللہ باق آپ کو صحت دے بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا